یہ آپ چیک کرے کہ اتنا پرانا گھر ہے ادھر صرف مجرہ ہی مجرہ ماسل روانہ والے اور یہ چاروں طرف گلی ہے گلی ہے اب یہ دیکھیں گلی ہے گلی ہے دیکھ رہے ہیں تو اسے دیکھ کے کہنے کا دل چاہتا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینہ کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو اور پھر کیا ہے آپ یہ دیکھیں میں بھی ادھر کھیتی وغیرہ ہوتا ہوگا اور یہ سرجمی بھائی مدینہ کا سرجمی ہے کوئی عام سرجمی نہیں مدینہ کا سرجمی جہاں پہ میرے اور آپ کے پورا کائنات کے رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر مبارک ہے رہودہ ہے یہ آپ چیک کریں جوار سلمان الفارسی فارم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں شایباز عالم آج کے بلوگ میں آپ سبھی کو بہت بہت خسام دید یہ آج کا جو بلوگ ہے وہ جارت کے حوالے سے ابھی میں موجود ہوں سلمان فارسی ریطلہ انہوں کے باغ میں آپ چیک کریں یہ باغ ہے سلمان فارسی ریطلہ انہوں یہی باغ میں کام کیا کرتے تھے یہی باغ میں مجدوری کیا کرتے تھے حق اور سچ کے تلاس میں سام سے مکہ اور مکہ سے مدینہ آ پہنچے اور دھوکہ سے ایک یہودی کے ہاںٹ میں بھگ گئے ہیں سلمان فارسی ریطلہ انہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجدت سے پہلے مدینہ آ پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کے بعد جب مدینہ پہنچے تو سلمان فرشت اللہ عنہ سے ملوقات ہوا اور سلمان فرشت اللہ عنہ مصال اللہ تبارک اللہ مدینہ آتے ہی اسلام قبول کر لئے تھے تو ایک دن سلمان فرشت اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اپنے آقا یعنی کہ یہودی سے بات کریں اس باق سے آجاد کرنے کے لئے کیا ڈیمانڈ ہے تو سلمان فرشت اللہ عنہ یہودی سے بات کیے کہ میں آپ سے آجادی چاہتا ہوں تو یہودی نے ڈیمانڈ کیا کہ مجھے تین سو درک چاہیے اور چالیس کوئن چاہیے گولڈ کا تو سلمان فرشت اللہ عنہ یہ بات سنیں تو بہت مطلب مایوسی کا سکار ہو گئے پھر دوسرے دن سلمان فرشت اللہ عنہ جاکہ بات کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا داستان بتائیں کہ یہودی جو ہے وہ تین سو خجور کا پودھا مانگراد حتیٰ کی وہ پودھا مطلب بڑا ہو جائے بڑا ہونے کے بعد وہ پھل دینے لگے تب مجھے رہا کریں گے اور چالیس سونا کا کوئن کا ڈیمانڈ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جتنے بھی وہاں پہ صحابہ اکرام تھے سب سے کہیں کہ آپ اپنے بھائی کا مدد کیجئے تو جتنے بھی وہاں پہ صحابہ اکرام تھے کوئی دس درکھ کوئی بیس درکھ کوئی تیس درکھ اس طرح مطلب تاؤن کیے اور اکھٹا کرنے کے بعد ماصلہ تبارک لے تین سو درکھ حتیٰ کی ہو گیا اور تین سو درکھ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ بھاگ میں جا کے اس درکھ کو رکھیں اور گڑھا کر کے رکھیں تو گڑھا کر کے جتنے بھی صحابہ اکرام تھے سب گڑھا کر کے رکھیں وہاں پہ اور گڑھا کر کے رکھنے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس مجرہ میں اس بھاگ میں تین سو درکھ لگائیں یہ آپ چیک کرے یہ درکھ لیکن میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ درکھ وہی درکھ نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ کھجور کا جو درکھ کا لائف جو ہوتا ہے وہ سو سال سے ڈیرھ سو سال تک ہوتا ہے لیکن یہ جو درکھ ہے یہ وہ درکھ نہیں ہے کیونکہ یہ چودہ سو سال پہلے کا بات میں کر رہا ہوں اور بھاگ وہی ہے مجرہ وہی ہے ایریا وہی ہے لیکن درکھ وہی نہیں ہے تو یہ بہت مقدس جگہ ہے مہا سال اللہ تبارک اللہ تو آپ لوگ یہاں پہ آئیں یہ مسجدین ابوی سے صرف تین کلومیٹر کے دوری میں ہے اور کوبہ مسجد سے صرف ڈیڑھ کلومیٹر کے دوری میں ہے سلمان فارسید اطلاع انہو باغ یہ آپ چیک کریں ادھر حسینیہ مدرسہ سامنے جو ہے وہ حسینیہ مدرسہ ہے حسینیہ مدرسہ وہ بھی انتالیب ایسے کر کے کچھ نام ہے مدرسہ گا یہاں پہ بہت جیارین لوگ آتے ہیں مہا سال اللہ تبارک اللہ آپ یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ آکے آپ ٹائم بھی ایکسپینڈ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ برکت والا جگہ ہے اور بہت سکون ملے گا اور سکون کیوں نہیں ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے تین سو درکھ لگا ہے تو یہ اب اب ہم چلیے اس باگ کا پورا ہم جیارت کرواتے ہیں جو یہاں کا ہسٹری تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا اب اس باگ کا جیارت کیجئے یہ آپ چیک کریں مہا سال اللہ تبارک اللہ یہ دیکھئے جو کارٹون نظر آ رہا اس میں خجور پیک ہو کے اور پھر ہالسل مارکٹ جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں نے پوچھا تو یہاں پہ ٹین چار قسم کا خجور ہے جیسے اجوہ خجور ہے روتب خجور ہے اور کل می جس کو عربیق میں صفحہ ہی بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ سب خجور ہے یہ دیکھیں یہ آپ پورا چیک کریں آپ یہ دیکھیں یہ جو بورا میں جو خجور ہے نا یہ بورا میں اس لئے کیا گیا ہے تاکہ مطلب کوئی پرندہ آکے اس کو نقصان نہ کرے چونچ مار کے نچے نہ گرائے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اگر یہ خجور گرے گا بھی تو بورا میں یہ گرے گا ٹھیک ہے یہ آپ چیک کریں اللہ تبارک اللہ یہ آپ دیکھیں اچھا گھرمی کا سیزن ہے تو آپ لوگ سے گجارس کروں گا کہ پرندہ کے لئے اپنے گھروں کے اوپر یعنی کے چھت کے اوپر پانی جرور رکھا کریں دانہ جرور رکھا کریں اور جب آپ پیسہ کریں گے تو اس میں آپ کو بہت سباب ملے گا اس طرح سلمان فارس رہتلا انہو کو یہ یہودی سے اس باق سے چھٹکارہ ملی امید کرتا ہوں یہ انفرمیٹک ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو ملتے ہیں نیکٹ بلوگ میں انساء اللہ میرے چینل کا آپ سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ سیئر کریں تاکہ یہ انفرمیٹک ویڈیو ان کو بھی معلوم چلے اور جب بھی اللہ پاک ان لوگوں کو حاج ابرہ کیلئے بلائے تو ان کو آسانی ہو ملتے ہیں نیکٹ بلوگ میں اللہ حافظ